اٹھ سے دس اقوان شہریوں نے پاکستانی کانسل خانے کے اندر جانے کی کوشش کی اور توڑ پور کھرنے کی بھی کوشش کی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ خصوصی شوکت پراچہ ہمارے ساتھ موجود ہے پراچہ صاحب بتائیے گا احتجاج کی کیا بچہ بنی ہے یہ جنمنی میں پرینکفورٹ میں پاکستان کا کانسل جنرل ہے کانسلیٹ جنرل اسے انگریزی میں کہتے ہیں وہاں پر گزشتہ روز شام کے وقت یہ انگامہ رائی کی افغان شہریوں کی طرف سے اور نہ صرف کہ وہ کانسلیٹ جنرل کے ہاتھیں میں گھس گئے تیواریں پھنا کر بلکہ پاکستانی جنرل کی بھی بے حرمتی کی جو کانسلر لیول کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی مسائل تھے پلس بہت سارے افغانیوں کے رشتہ دار جہاں پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور وہ وایا اگر افغانستان جانا ہو تو وایا پاکستان جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ ویڈا مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن سپیسیفیکلی جو جرمن حکومت سے ٹیک اپ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق تو جرمن حکومت تحقیقات کر رہی ہے کچھ افغان شہریوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے تو تحقیقات کے بعد ہی جو صورتحال جرمن حکومت کی طرف سے جرمن پولیس کی طرف سے پاکستان کے کانسلیٹ جنرل کو ملے گی تو اس کے بعد اثرشن ہوگا کہ اگزیکٹ ریزن کیا تھیں اس ہنگامہ رائی کی اکثر اوقات پاکستان کے اسی کانسلیٹ جنرل یعنی فرینکفورٹ کے سامنے اور بھی بہت سارے لوگ آ کر مظاہرہ کرتے ہیں یہاں یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو پھر لوبی استعمال کر رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے بلکل ایسی لوبی ہوتی ہے جو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے اکوان شہریوں کی پاکستانی کانسلیٹ کے باہر ہنگامہ رائی آٹھ سے دس اکوان شہریوں کی کانسل کھانے کے اندر جانے کی کوشش پولیس نے دو اکوان شہریوں کو حراست میں لے لیا ہم ایسا شاکر پر آچہ موجود ہے آپ کا شکریہ موسیقی موسیقی